الیکشن کمیشن نے نظر سانی درخواست طائر کرتے ہوئے سپریم کمیشن کی نظر سانی کی درخواست سپریم کورٹ سے پنجاب میں پولنگ کے لیے چودہ مائی کی تاریخ واپس لینے کی استعداد فرقین کی تعداد مکمل نہیں ریجسٹرار سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراض لگا دیا تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی پی ٹی آئی کی چودہ مائی کو انتخابات کے فیصلے پر عمل درامت کی استعداد الیکشن کمیشن نے نظر سانی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا ہے سپریم کورٹ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے قانون کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی وفاقی حکومت انتخابات کے لیے تاحال سیکیورٹی اور فنڈز بھی پراہم نہیں کیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرتے ہوئے چار اپریل کا فیصلہ موتل کرنے کی درخواست بھی کی ہے دوسری طرف سپریم کورٹ ریجسٹرار آفس نے اعتراض آیت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست میں پی ٹی آئی کے محمود رشید کا نام شامل نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے متفرق درخواست میں عدالت کو بتایا گیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تین ادوار ہوئے ایک روز الیکشن کرانے پر اتفاق ہوا لیکن تاریخ پر متفق نہ ہو سکے اب سپریم کورٹ ایکشن لے اور اپنے فیصلے کے مطابق چودہ مئی کو پنجاب اسیملی کے الیکشن کرائے متفرق درخواست میں گزشتہ رات مذاکرات میں ہونے والی پیشرفت کی تفصیلات بھی شامل ہے اور کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ایک ہی روز انتخابات کے لیے تیار ہے بشرتے کے قومی اسیملی سندھ اور بلوجستان کی اسیملیوں کو چودہ مئی یا اس سے پہلے تحلیل کر دیا جائے حاضر سے استثناء کی درخواست پسترد عمران خان آج حاضری یقینی بنائے اسلام آدھائی کورٹ کے جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے عمران خان آج پیش نہ ہوئے تو زمانت منسوق ہو جائے گی اسلام آدھائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے ایمبولنس میں پیش ہونا پڑا تو بھی ضرور آئیں گے عمران خان کے وکیل کی یقین دھیانی عمران خان نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا آج عدالت میں پیش ہوں گے شبلی فراز کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ خبر یہ ہے اے این پی کے زیر احتمام اے پی سی میں شرکت تمام جماعتوں نے آئین کا تحفظ یقینی بنانے اور ایک ہی روز انتخابات کرانے منصفانہ مردم شماری اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ہے کانفرنس کا علامیہ بھی جاری ہو گیا ہے اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہی ہیں مریم ملاہی عوامی نیشنل پارٹی کے زیر احتمام کل جماعتی کانفرنس پارلمانی بالا دستی کو یقینی بنانے کا عظم انتخابات کی تاریخ کا تائین مذاکرات کے ذریعے کرنے کا فیصلہ منصفانہ مردم شماری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا مطالبہ کل جماعتی کانفرنس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں افتخار نے کہا کہ کل جماعتی کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ خود کو آئین کی تشریح تک محدود رکھیں ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر نیا میساقے میشت تشکیل دیا جائے موجودہ سیاسی عدالتی اور اقتصادی بہران نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دیا ہے سیاست اگر ختم ہوگی تو آئینی اور پارلیمانی بالادستی کو خطرات لاحق ہوں گے پارلیمانی بالادستی کو ہر صورت میں یقینی بنائے جائے سیاسی فیصلوں کی جگہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمان ہیں سیاسی فیصل عدالتوں میں لے جائیں گے تو عدالتی بہران جنم لے گا عدالت کا کام آئین کی تشریح کانون سازی و عائین سازی پارلیمان کا اختیار نہیں ہے مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے کہا کہ جس دن نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی اس دن سے ملک میں بہران شروع ہوا موجودہ حکومت سیاسی اور موشی بہران کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے اے این پی کی اے پی سی میں تیس سے زائد سیاسی جماعتوں نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف نے کانفرنس میں شرکت نہیں کی وزیر دفاع خاج و آصف نے ایوان میں خطاب میں کہا کہ پارلیمنٹ فاؤنٹن آف ڈیموکریسی ہے اداروں کو اس کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے آئین کی تشریح کرنے والوں میں ترزاد آ رہا ہے ہم عدلیہ کے نہیں حدود سے تجاوز کے خیلاف ہے ان کا مطالبہ تھا کہ قرارداد پاس کر کے ہاؤس کو کمیٹی بنائی جائے جو جسٹس مونیر سے آج تک کے معاملات دیکھے پاؤنٹن آف ڈیموکریسی یہ ہے پارلیمنٹ ہم کورٹ کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم تیریٹوریل جو وائلیشن جو ہے اس کے خلاف ہیں آئین اور قانون کی انٹرپیٹیشن جو وہ کر رہے ہیں جو ہم آئین بنانے والے اور قانون بنانے والے جو ہم انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کلیش ہے یا چار لاکھ کیسز پینڈنگ ہے یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے ذمہ داری جو ان کی ہے بیسکلی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے مقدمے نپٹانے ہیں کانسٹیوشنل رینگلنگ میں پھنسنے والی ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ مقدمے تو نپٹائیں اس کے بعد ہم سے بھی دست و قریبان ہو لیں لوگ پھانسی لگ جاتے ہیں پھانسی کے بعد جو ہے فیصلے آتے ہیں پھانسی کے بعد فیصلے آتے ہیں بری کیا گیا آپ لوگوں کو جب بھی آئین وائلیٹ ہوا ہے اس کے اوپر ہنگوٹے جو ہے ججز نے لگائے ہیں ریزولوشن کے ذریعے آپ جو کمیٹی بنا دیں سارے ہاؤس کی جو ہے ایم اے رائی سارے ہاؤس کی کمیٹی بنا دیں کہ جو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ جسٹس منیر سے لے کے ریسنٹ پاس تک جو ہے یا اس وقت جو حال ہے پریزنٹ جو ہے اس میں آئین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کیا ڈسٹورشن کی جا رہی ہیں کیا وائلیشن کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے سیٹل ہونے چاہیے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شاہد خقہ نباسی کی جانب سے کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے عدالت اصلاحات بل سے متعلق پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ مانگنا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس بات کا جائزہ لے اور چیف جوسس صاحب کو یہاں بلا کر پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ ریکارڈ کیوں مانگا ہے سپریم کورٹ نے ہاؤز کا ریکارڈ مانگا ہے تو اگر ریکارڈ مانگا گیا ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے یہ بات آپ ہاؤز کے سامنے رکھیں پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ریکارڈ دینا ہے یا نہیں دینا اور میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ایک کمیٹی اف دہ ہاؤز بنائیں جو اس معاملے کو ڈیبیٹ کرے اور یہاں پر چیف جوسس صاحب کو بلائے جائے اور وہ یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے یہ ریکارڈ مانگا ہے کس مقصد کے لیے مانگا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ اس ہاؤز کی سپریمیسی اس ہاؤز کی سبرانیٹی کا مسئلہ ہے یہ ہاؤز وہ ہاؤز ہے جو اس سپریم کورٹ کا خالق ہے جو آئین ہم نے بنایا اس کے مطابق یہ سپریم کورٹ آپریٹ کرتا ہے اس لیے اس معاملے کو اس انجیزی سے لیا جائے جو ضرورت ہے اس معاملے کی پابلک اکاؤنٹس کمیٹی نے عدالت عظمہ کے زیر علتوہ آڈٹ معاملے پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا کمیٹی چیئرمن نور علم خان کا کہنا تھا کہ ہر طرف مسائل ہیں جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں کہا جاتا ہے ہاتھ ہلکا رکھیں اسلام بات سے ریپورٹ ریجسٹرار سپریم کورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب ریجسٹرار کو سولہ مئی کو کمیٹی ادلاس میں پیش ہونے کا نوٹس جاری ریجسٹرار نہ آئے تو وارنٹ جاری کروں گا چیئرمن پی اے سی نور علم کے رمار چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور علم خان کی حدایت پر سپریم کورٹ کے دو ہزار دس گیارہ سے لے کر دو ہزار بیس اکیس تک کے زرے التوہ آڈٹ کے لیے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا پی اے سی ڈلاس کے دوران رکھن کمیٹی ڈاکٹر ملک مختار نے کہا کہ ریجسٹرار کو نوٹس پر تو سٹے آرڈر ہو جائے گا جس پر چیئرمن نور علم بولے اگر سٹے آیا تو میں دوبارہ طلب کروں گا پی اے سی چیئرمن نے آڈٹر جنرل کو صدر وزیراعظم چیف جسٹس وفاقی وزراء ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد کا تقابلی جائزہ پیش کرنے کی بھی حدایت جاری کی وزیراعظم شہباز شریف دورہ برطانیہ کے لیے لندن پہنچ گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف برطانیہ کے بادشاہ چالسوئیم کی رسمے تاج پوشی میں شریک ہوں گے وزیراعظم دورت مشترکہ کے رکن ممالک کے سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اپنے دورہ برطانیہ کے لیے لندن پہنچ چکے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ چالسوئیم کی رسمے تاج پوشی میں وہ شریک ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ اہم ملاقات بھی وہاں پہ شیڈیول ہیں شنگائی تعاون تنظیم کا اشلاس وزیراعظم بلاول بھٹو آج بھارت جائیں گے بلاول بھٹو کے سیاسی رہنموں سے رابطے دورہ بھارت پر اعتماد میں لیا بلاول بھٹو کا خالد مقبول صدیقی سراش الحق اور سردار اقتل مینگل سے بھی ٹیالی فانک رابطہ کیا گیا ہے آپ کو کہا کیا جا رہا ہے شنگائی تعاون تنظیم کا یہ اشلاس ہے وزیراعظم بلاول بھٹو آج بھارت جائیں گے بلاول بھٹو سیاسی رہنموں سے رابطے بھی کیے گئے ہیں دورہ بھارت پر اعتماد میں لیا گیا ہے بلاول بھٹو کا خالد مقبول صدیقی سراش الحق اور سردار اقتل مینگل سے بھی ٹیالی فانک رابطہ کیا گیا ہے شنگائی تعاون تنظیم کا یہ اشلاس ہے وزیراعظم بلاول بھٹو آج بھارت جائیں گے بلاول بھٹو سیاسی رہنموں سے بھی جن کی چانب سے رابطے کیے گئے ہیں دورہ بھارت پر اعتماد میں لیا گیا براوال بھوٹو کا خالد مقبول صدیقی سے راش الحق اور سردار اکتر مینگل سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے وزارت پیٹرولیم نے برامدی شعبے کو گیس پر مزید سبسڈی دینے سے انکار کر دیا وزارت پیٹرولیم کی چانب سے کہا گیا کہ اپرل دوہزار تیس کے بعد سے گیس پر سبسڈی برامدی شعبے کے لیے روکتی گئی ہے ایسن جی پیل کو لکھے گئے خط میں وزارت پیٹرولیم نے برامدی شعبے کو گیس پر سبسڈی جاری رکھنے سے انکار کر دیا ہے وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ ایسن جی پیل آگرا کے ٹیرف کے مطابق گیس سپلائی کرے اپریل دوہزار تیس کے بعد سے گیس پر سبسڈی برامدی شعبے کے لیے روک دی گئی ہے وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ درامدی الین جی پر سبسڈی دینے سے ایسن جی پیل کی وصولیوں اور ادائیوں کے سسٹم پر اثر پڑے گا واضح رہے کہ ایسن جی پیل نے وزارت پیٹرولیم سے پانچ برامدی شعبوں کے لیے چار ارب روپے کی سبسڈی مانگی تھی ایسن جی پیل نے یہ سبسڈی درامدی الین جی کو مقامی گیس کی قیمت کے برابر رکھنے کے لیے مانگی تھی طوانائی بچت پلین کے تحت حکومت کا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اصلاحات کا فیصلہ ٹرانسپورٹ طوانائی بچت پلین سے سالانہ دو ارب چالیس کروڑ لیٹر تیل کی بچت ہوگی جبکہ فضاء میں ستتر لاکھ ٹن کاربن کے اخراج کی مقتار بھی کم ہوگی اسلام واد سے ریپورٹ ماحول اور معیشت دوست طوانائی بچت پالیسی پر عمل درامت شروع ٹرانسپورٹ طوانائی بچت پلین سے سالانہ دو ارب چالیس کروڑ لیٹر تیل کی بچت ہوگی پولیسی پر عمل درامت سے فضاء میں ستتر لاکھ ٹن کاربن کم ہوگی عمل درامت مرحلہ وار ہوگی پولیسی کے تحت چھوٹی بڑی گاڑیوں کا ٹیکس لاب الگ ہوگا آٹھ سو سی سی گاڑیوں کے لیے موٹر ویس ہائی ویس پر ٹیکس کم جبکہ بڑی گاڑیوں کے لیے زیادہ ہوگا دوسرے مرحلے میں آٹھ سو سی سی گاڑیوں کے لیے پیٹرول بچت سکیم بھی شروع کی جائے گی سولہ سو سی سی اور اس سے بڑی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت زیادہ ہوگی دیگر ممالک کی طرح گاڑی کی بھی عمر مقرر کی جائے گی بڑے بڑے شہروں کے لیے میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کا نظام تیار کیا جائے گا پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مفتہ اسماعیل نے کہا کہ ملکی حالات کا دیکھتے ہوئے ایک مشکل بجٹ دینا پڑے گا ٹیکس میں بزید چھوٹ دینے سے بجٹ خسارہ بڑھے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان جن معاشی مسائل میں گھرا ہے اس سے نکلنے میں دو سال کا وقت درکار ہوگا آپ کے پاس ساڑھے چھے ہزار عرب روپے سے زیادہ کا بجٹ ڈیفیسٹ آئے گا اگر بجٹ کا اتنا خسارہ ہے تو آپ اس میں مزید اگر ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں یا کوئی خرچہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اس کے آپ کو ایک ٹائیڈ بجٹ دینا پڑے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں پاکستان اب جدر پھساوا ہے جس ایکنومک کرائسن پھساوا ہے اس کو فوراں فوراں نہیں نکل سکتا ایک دو سال لگیں گے اور ہم کو کافی بجٹ کے سٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا این ایف سی اوارڈ ہے دیگر چیزیں ہیں جس کو کوئی بھی حکومت آتی ہے الیکشنز کے بعد اس کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی یہ جو بات ہمارے سیاسی لیڈران کو سمجھنی ہے کہ یہ سیکولرلی بجٹ دیفیسٹ اوپر جادہ رہا ہے اور یہ روکنا بہت مشکل ہے آپ تھوڑا بات ایک آگ مرسال میں چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ ڈائن بہت اوپر ہے اربو روپے کا بجٹ بھی کسی کام نہ آیا پولیس کے پاس ملزمان کو عدالتوں میں لے چانے کے لیے گاڑیاں کم پڑ گئیں پولیس اہلکار ذاتی موٹر سائیکلوں پر ملزم عدالتوں میں پیشی کے لیے لے چانے لگے ہیں لاہور پولیس انویسٹیگیشن ونکا تھاندار کانسٹیبل کے ہمراہ ملزم کو عدالت میں پیشی کے لیے موٹر سائیکل پڑ لے چانے کی موبائل فوٹیج دنیا نیوز کو موصول ہو گئی ذرائقہ کہنے کے انویسٹیگیشن پولیس لاہور کے پاس سرکاری گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اکثر گاڑیاں کھٹا رہا ہو گئی ہیں ملزمان کو تفتیشی پرائیوٹ گاڑیوں، رکشن اور موٹر سائیکلوں پر عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں موشی شست روی کے باعث روامالی سال کے دس ماہ کے دوران پیٹولیو مصنوات کی فروخت میں چوبیس فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے روامالی سال کے دس ماہ میں پیٹولیو مصنوات کی خپت چوبیس فیصد کمی کے بعد ایک کروڑ انتالیس لاکھ ٹن رہی جبکہ گزشتہ مالی سال کے انہی دس ماہ میں پیٹولیو مصنوات کی خپت ایک کروڑ چوراسی لاکھ ٹن رہی تھی آئل ایڈوائزری کانسل کے جاری آداد شمار کے مطابق اپریل دوزار تئیس میں پیٹرولی مسنوات کی خپت چھالیس فیصد کمی کے بعد گیارہ لاکھ ستر ہزار ٹن رہی تفصیلات کے مطابق اپریل میں صرف پیٹرول کا استعمال چوبیس فیصد کمی کے بعد پانچ لاکھ اسی ہزار ٹن رہا دیزل کی خپت پچاس فیصد کمی کے بعد چار لاکھ ساٹھ ہزار ٹن جبکہ فرنس آئل کی خپت تیراسی فیصد کمی کے بعد سات ہزار ٹن ریکارڈ کی گئی ماہرین کے مطابق معاشی سستروی کے باعث سنتی پیداوار میں کمی اور سمگل شدہ پیٹرول اور دیزل کے استعمال میں اضافہ کے باعث پیٹرولی مسنوات کی خپت میں کمی کا رجحان ہے فیٹولہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی روپے کے مقاملے ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئے دوسری جانب سٹاک مانکیٹ میں ایک سو ساٹھ پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھا گیا سونے کی فیٹولہ قیمت سترہ سو روپے اضافے سے تاریخ کی بلند تنی سطح دو لاکھ بائیس ہزار سات سو روپے تک پہنچ گئی جبکہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت پچیس ڈالر اضافے سے دو ہزار پندرہ ڈالر فیونس ہو گئی جیولرز کے مطابق بینو لاکھوامی مارکٹمس ہونے کی قیمت میں اضافے کے بائیس مقامی مارکٹمس کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی انٹر بینکمنٹ ڈالر چار پیسے کمی کے بعد دو سو تراسی روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹمنٹ ڈالر دو سو نوے روپے پر فروخت ہوا کرنسٹری ڈیلرز کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے قرص کی منظوری کے بعد ہی روپے کی قدر میں استحکام ہوتا نظر آسکتا ہے کاروبری دن کے اختتام پر پاکستان سٹاک ایکسٹینج ایک سو سارٹ پونٹس کے اضافے سے ہنڈرٹ انڈیکس بیالیس ہزار ستاسی پونٹس کی ستا پر بند ہوا سٹاک تذیع کاروں کے مطابق بگڑتی معاشی صورتحال کے سرات سٹاک مارکٹ پر نظر آ رہے ہیں جب تک حالات میں بہتری نہیں ہوتی سٹاک مارکٹ اسی طرح پرفارم کرتی رہے گی ہم بات کریں گے کاروچی پریس کلپ کے باہر صحافیوں نے ورل پریس فریڈم ڈے پر مظاہرہ کیا گیا اور ارشد شریف قتل کی تحقیقات اقوام متحدہ سے کروانے کا مطالبہ بھی کیا ہے کاروچی یونین آف جنرلسٹ کے تحت ورل پریس فریڈم ڈے کے مظاہرے میں صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کیس کی صاف شفاف انکوائری کروائی جائے جسے تمام فرقین مطمئن ہو صحافی رہنماؤں کی جانب سے کہنا تھا کہینیا کی حکومت ارشد شریف قتل کیس میں تعویٰ نہیں کر رہی تو اقوام متحدہ سے اس معاملے کو حل کروایا جائے صحافی رہنماؤں نے بڑھتی ہوئی بے روزکاری اور تنقاہوں کی بروقت ادائیگی نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا